اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آئی ہاپ کہ ہمارے لئے دعا بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم نے ریسنٹلی جاہاں وہ اپنا گھر شفٹ کیا ہے پہلے ہم جس گھر میں آئے تھے وہاں پہ جاہاں وہ صرف ایک روم تھا اور وہ بھی سوٹ آف سٹوڈیو ٹائپ اپارٹمنٹ تھا تو اللہ بھلا کرے ہمارے لینڈ لارڈ کا یہ جس نے جاہاں ہمیں آفر کروای کہ آپ ایسا کریں میرے پاس دوسری پراپرٹی ہے وہ خود اپسٹیرز رہتا ہے ڈاؤنسٹیرز کی پراپرٹی جاہاں وہ ویکنٹ ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ آپ جاہاں وہ سیم رینٹ میں ادھر ہی شفٹ ہو جائیں تو ہم نے جاہاں وہ اللہ اللہ کر کے موقع کو غنیمت سمجھا اور یہ اب آپ کو گھر دکھا رہے ہیں جہاں بھی ہم شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں آپ کو جاہاں یہ ولوگ دو پارٹس میں دکھائیں گے پہلے جو ہے جب ہم آکے گھر آکے دیکھ کے گئے تھے تو تب کیا تھا اور تب ہم نے چیزیں گھر آئیدر سے خرید کہ سارا کچھ اپنا گھر سیٹ کیا تو اس لیے آپ کو جاہاں وہ پراپر گھر دیکھنے کے لیے ولوگ انڈ تک دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سامان جاہاں ہمارا بھی گاڑی میں ہی پڑا تھا تو لیٹس گیٹ انسائیڈ دا ہاؤس لیں جی ہم چلتے ہیں گھر کے اندر تو یہ سامان ہمارا بھی اب بکھرا پڑا ہے تو پردیسیوں کی اتنی زندگی ہوتی ہے اوہ تیری خیر یہ کیا ہے یہ آپ کو اردہ فٹ رہا دیتا ہے اچھا تو میں کہہ رہا تھا پردیسیوں کی اتنی کی جو ہے مطلب اتنا کی سامان ہوتا ہے جب جو ہے وہ شفٹ ہونا وہ آپ کو چار ڈبے پیک کے اور اٹھا کے جو ہے وہ نئے گھر میں نہیں پہلے آپ کا سامان کم تھا لیکن اب آپ کا سامان کافی زیادہ ہو گیا پہلے تو ہم گاڑی کی جو ایو بوٹ میں آ جاتا تھا سارا سامان ابھی تو چلو تھوڑا بہت آپ کے ساتھ جائے وہ سامان ہو گیا یہ ہمارا کچھن ہے یہ جب پہلی دب ہم دیکھنے آئے تھے تو اکرا کو جو ہے پسندی نہیں آیا تھا کلر نا ایکچلی وہ یہ تھا کہ پول ہی در پہلے رہ رہا تھا نا تو اس کا کافی اس نے میسی بنایا ہوا تھا گھر کو تو ہمیں پہلی دفعہ دیکھنے میں اتنا مبسند نہیں ہے لیکن جب اس نے کلین وغیرہ کر کے ہمیں دیا تو مطلب بڑا اچھا جو ہے وہ لگ رہا تھا ہمیں یہ ہمارے پاس ایکسٹرا شیلف تھی تو اس میں ہم اپنے ایکسٹرا سٹوریج والے جو بھی سامان ہے وہ آپ رکھ چکتے ہیں یہاں سے ہم اندر چاہیں گے تو ہمارے پاس دو بیٹروم ہے ایک ہمارے پاس سائٹ پر لاؤنٹری ہے بلب تو لگایا نہیں وہ اس نے بلب لگ جائے گا نا تو یہ ہمارے پاس چھوٹا بیڈروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جائے وہ سنگل بیڈروم ہے اگر آپ نے جائے وہ سنگل بیڈرک نہ ہو یا کوئی تھوڑا کپڑے بھی ایکسٹرا سمان رکھنا ہو تو ابھی ہمارے پاس اتنا فرنیچہ نہیں ہے کہ ہم گھر کو پوری طرح فرنیش کر سکیں تو آہستہ آہستہ ہوگا فرنیش ادر جو اچانک سے تھوڑی ہے ابھی تو آپ پاکستان سے آئی ہو یہ ہمارا ماسٹر بیڈروم ہے ہم لوگوں نے اپنا بیٹ یہاں پر سٹ کرنا ہے کافی بیڈروم جو ہے وہ دیکھنے میں کافی بڑا لگ رہا ہے نارملی اتنے بیڈروم ہوتے نہیں ہیں نہیں الحمدللہ ویسے بھی ہوادار توٹلی توٹلی انفرنیش دیا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو تھوڑا سا سمان میں آپ کو لے دیتا ہوں موسٹی یہاں پر آسا تھا جو یونٹ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو کس سمان رکھا ہوا مل جاتا ہے مطبکہ بردن ہوتے ہیں اس نے انفرنیش لکھا ہوا تھا یہ سامنے یہاں پر فاؤنٹین چلتی ہوتی ہے اس کے مرخل پامپ خراب ہوگا پانی والا تو پول نے کہا تھا وہ ٹھیک کروا دے گا اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں باہر اور یہاں سے ہمارا ایتنگ واشیوم ایریا ہے یہ وینٹی ہے یہ وینٹی ہے یہاں پر بھی میرر نہیں ہے انشاءاللہ ہم میرر لیں گے میررر بیک سائیڈ پر لگا ہوا ہے اور یہ واش روم کے ساتھ ہی انہوں نے چھوٹا سا سٹورج دیا ہے جس کے لئے آپ اپنے کپڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ پول نے شیلف میں خود لگائی تھی اس کو کہا تھا میں نے کہ ہمارے پاس جائے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لئے کچھ جگہ دو تو اس نے یہ شیلف میں چھوٹی سی لگا دیتی مطلب سپیر روم ہی تھا اس کے بعد تو ادھر جائے وہ ہم ہنگرز وغیرہ رکھ لیں گے کپڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں کپڑے وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا لانڈری ایریہ آجاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے واشنگ مشین موجود تھی یہ ہماری اٹک میٹک مشین ہے اٹک میٹک کیا ہوتا ہے اٹک میٹک کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ گارڈن بہت پیارا بنایا ہویا ہے پول نے پول ہمارے لینڈلورڈ کا نام ہے اس کا میں دوبارہ بار بار نام لے رہا ہوں تو یہاں پہ سویمنگ پول بھی ہے اور ساتھ یہ درخت بہت خوبصورت لگائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا چھوٹا سا دوبائی بنایا ہے ناتے ہوئے آپ کو جب بیچ کا محولی لگتا ہے تو مطلب ٹھیک ہے آپ اپنا مطلب صبح اٹکے جب کافی بگرہ پین جائے چائے بگرہ پینے کیلئے آپ آکے بیٹھیں گارڈن میں تو بڑا مزے کا کام رہ گئے انشاءاللہ چلیں پہ شفٹنگ کر لیں شفٹ ہے یہ ہے پول صاحب جس کی ہم بار بار جب ذکر کر رہے ہیں اللہ بھلا کرے اس کا ادھر جو ہے نا سمان شفٹ کرنا اتنا کوئی ایسی ٹاسک نہیں ہوتا تو یہ اس نے ہمارے ساتھ کافی حل پہ لیکن مزے داری کی بات ہے کہ ہماری فریج جو ہے نا وہ چار پانچ انچ جو ہے نا وہ بڑی تھی اسے جو جگہ بنی تھی نا فریج کی تو وہ جس نہیں ہو پا رہی تھی انہوں نے کہا کہ اب اپنا فریج یہاں پہ رکھتے ہیں جو کہ بلکل بھی سوٹیبل نہیں لگ رہا تھا تو پھر لاسٹ میں انہوں نے ایک اور اپشن دیا کہ آپ ہمارے ساتھ ایکسچینج کر لیں ہم نے کہا یہی کر سکتے ہیں بکوز اب ہمارے پاس کوئی اور اپشن تو تھا نہیں یار ہمارا فریج اسے پیارا تھا مجھے تو ایسے جیگر کا ٹکڑا نہیں نکال کے دے دیا پول کو ایسے ایسے ہم نے اس کو اپنا فریج دیا ہے یہ بھی کافی ہے اس میں بھی کافی انف سپیس ہے یار ہمارا تھا تھوڑا خوبصورت تھا لیکن یہ ایسے ہی نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کو سارا اسے ٹائم پہ دھویا پورا فریج بلکل ساف کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ کے ساتھ میں فریج کو ساف کر رہا ہوں سپیڈ کے ساتھ نہیں ویڈیو تیز کی ہے نہیں یہاں پہ سب چیزیں تو اس میں نہیں کور کر سکتے ہیں یہاں پہ ایسے بیڈ مطلب کے اچھا یہ نا ٹول باکس لینا تھا پول سے نا مجھے اس سمجھ نہیں آرہی تھی پلاگ پانے نکی کہنے نی انگلیش دے بیچ مطلب پتہ تو تھا کہ اس کو ٹول باکس بولتے ہیں لیکن وقتی طور پر کبھی کبھی آپ کی انگلیش فس جاتی ہے تو پھر میں اس کو ہاتھ سے اسے گھما گھما کے بتا رہا ہوں کہ یار میں نے وہ بیڈ سیمبل کرنا ہے تو اس کے لئے اچھا کہتا ہے ٹول باکس میں کہی ہے تو یہ جو ہے کوئی کام نہیں کروایا مجھے گھر والی میری نے اور سارا جو یہ دیکھیں میں سائیڈ پر بیٹ کپی ویڈیو بنات ہو رہی ہوں چلو یہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین اب آپ دیکھئے گا اسید کتنی سپیٹ کے ساتھ بیٹ کو اسیمبل کرتے ہیں اور جادو کے ساتھ انہوں نے ایک منٹ کے اندر ایک منٹ بھی نہیں تھرٹی سیکنڈ کے اندر پورا بیٹ اسیمبل کر دیا ہے چلو دیکھ لو پاس ہے اب ہاں جی ڈان ہو گیا لین جی اپروکسیمیٹلی گھر سیٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے باہر سے گمہا کے اندر لے جاتے ہیں دیکھ لے گاری کیونکہ ہمارا گھر بلکل سیٹ ہو چکا ہے بلکل تو ابھی کچھ تھوڑا بہت تو کسر رہتی ہوگی لیکن یہ پھر اگین جو ہے وہ پھر سے یہ کتہ ہمارا ویلکم کر رہا ہے ادھر بیٹھ کے اس کو نہیں یہ ٹوائے اچھا ہے مطلب کہ کافی بچے سے انٹرٹین ہوتے ہیں بہت ریل لگتا ہے خیارا یہ ہمیں مارکٹ پلیس سے چیزیں لیں ہیں مطلب ٹی وی ہم نے نیا لیا ہے کیونکہ اس کا ڈباب دیکھ سکتے ہیں سامنے رکھا ہوا ہے نہیں نہیں باقی یہ کچھ مطلب کارپٹ ہے یا سوفا ہے تو یہ ہم نے مارکٹ پلیس سے لیا ہے جو کہ بلکل نئی کنڈیشن میں ہمیں ملے ہیں برینڈی کنڈیشن میں مل گیا تھا تھوڑا مطلب سستہ بھی مل گیا تھا ریدر دن کہ آپ جو ہے وہ آر پہ نورمن پہ جاؤ یا جے بھی ہائی فائی پہ برینڈ ڈیو چیزیں لیں جا تو وہ بہت مہنگی ملتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے وہ مطلب تھوڑا مارکٹ پلیس پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں جن کا انیوزڈ ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہاں سے بڑا اچھا مل گیا یہ ہمارا کچھن تھا ہم نے کوشش تو بڑی کی صاف کرنے کی لیکن شاید پھر بھی تھوڑی بہت قصر جا ہے وہ گائز آپ کومنٹ سیکشن میں پلیس ضرور بتائیے کہ ہمارا کچھن صاف ہے یا نہیں جو کہ میرے ہزبن کو ابھی تک لگ نہیں رہا نہیں کچھن صاف تو ہو گیا لیکن ہمیں انت کافی کرنے پڑی ہے یہ ہم نے برتن ویرا بھی سیٹ کر لی ہیں برتن ہم نے کے مار سے لیا تھے ان کی ہم نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جو ہم بہت جلدی اپلوڈ کریں گے اب اس کو بھی ضرور دیکھی گا یہ مطلب سارے برتن ویرا سارے کچھن کے استعمال کے سیٹ کر لی ہیں جو ہم نے ارینج شیئر کے رکھے ہیں باقی یہ جو گروسری گھرہ تھی ہم نے وہ پہلے ہی تھی ہمارے پاس کچھ ہم نے جو نہیں کیا گروسری تو گروسری بھی انشاءاللہ دکھائیں گے آپ کو کسی دن کر کے یہ ہمیں اوون تھا اور یہ ہوت پلیٹ تو یہ کیمپنگ کا چولہ جہنا ہم نے سپیر رکھ لیا تھا تا کہ کہ ہم باہر آنے جانے اور ہم روٹیاں بھی اسے کے اوپر بناتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہوت پلیٹ پہ روٹیاں تنی مزے کی نہیں بنتی ہیں یہ ہمارا یہاں سے کچھن سے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں پول کا بہت بہترین بیو ہے ہمارے پاس سامنے اوون ہے اور یہ سامنے ہمارا مائکرو اوون ہے اس کے ساتھ جو ہمارے پاس کبر تھی اس کے اندر ہم نے ایکسٹر اپنی سٹوریج کی چیزیں اور کافی بھر دیا اوپنے پاس کبھی بھر دیا ہمارے پاس کبھی بھی ہمارے پاس کے ساتھ چیزیں یہ تو نارمل گراسٹی کا سامن ہے یہ ہمارے پاس سامنے بیڈروم ہے جی بچھا ہی ہے ہم نے پاکستان سے نہیں کھری دیا کیونکہ بڑکتا تھا آپ کو دور پیٹھ پاسند یہ گھر بھی مل گیا بائر والی لسے دی آدھیں یہ نہیں ہے 75 انچیں میں سے جائے ہم یہاں پہ ایک نیویں لے کر لگائیں گے انشاءاللہ جلدی بیڈروم میں بھی اور یہ ایک بہت ہی خوبصورہ ایسا مجھے میررر اصل دن دلوایا ہے کیونکہ مجھے بہت شوق ہے میررر کا مجھے بھی ایک جو فرینڈ ایانو نے گفٹ کیا تھا تو میں نے کہا چلیں ہاں 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 اور یہ ہر بیڈروم سے پہل کر گیا سردیاں آرہی ہیں ویسے بڑا اچھا رہے گا آپ کو دھوپ جائے وہ ڈائریکٹ بیڈ پہ آیا کرے گی اگر آپ نے جائے وہ دن میں بھی سونا ہوا تو یہ جو کرنٹ سیچویشن ہے نا اسٹریلیا میں ریل سٹیٹ مارکٹ کی آج کل گھر ڈونڈنا جائے وہ بہت ہی مشکل ہے لوگ جائے وہ چھے چھے مہینے اور ایک ایک سال کرنٹ جو ہے نا وہ اڈوانس دینے کو تیار ہیں ادھر کے آپ جائے وہ کرنٹ پہ مل جائے کیونکہ مطلب سپلائی لوگوں کی مطلب لوگ زیادہ ہیں ڈیوانڈ زیادہ ہے اور سپلائی جو ہے وہ مطلب پروپر ہو نہیں رہی تو اس وجہ سے بڑا مسئلہ بنا ہے لیکن مطلب مل جاتا ہے لیکن بہت مشکل سے گھر ملتا ہے آپ کو تو یہ ہمارا جو چھوٹا روم ہے یہ اس کے اندر کو تھوڑا سی ونڈو لگی ہے اس کو ہم ایز سٹوریج یوز کر رہے ہیں ہاں سو فار تو سٹوریج یوز کر رہے ہیں لیکن ہم جائے سنگل بیٹو گئے اور آرینج کر کے تو اس کو بھی ایک چھوٹا بیٹ روم ہے اور آپ اجلد مجھے وہ کیا کہتے ہیں جس پہ تمام میک اپ وغیرہ رکھتے ہیں وہ ریسنگ ٹیبل آرینج کر دیں گے وہ بھی لے لیں گے انشاءاللہ ابھی تو فیلالہ ہم نئے نئے موو ہوں کافی ساری چیزیں لینے والی ہیں ہمارے کچھ کپڑے بھی دونے والے تھے آج جو ابھی بیگم صاحبہ کو تو بائے ڈر لگتا ہے چپ کلی ہوتی ہے باہر گارڈن میں تو پہلے جائے وہ ایک جائے وہ بندہ جائے باہر جا کے سارے راستے کلیر کر کے پھر آواز دے کہ آ جائیں کپڑے سوکنے والے ہیں سکھانے والے ہیں مجھے تو ایسے کہتے ہیں جیسے بتانے چپ کلی ہے میری واقف ہے میرے کہنے سے جائے ہم یہاں پر دس آل سے جاتے ہیں من کا شاہد آپ کیوں فرنڈ بن گئی ہوں صحیح ہے یہ جو سٹوریز شیلف تھیں ان پہ ہم نے کپڑے بھیارا رکھے سجا دی ہیں سجا دی ہیں کچھ ہی در رکھ دی ہیں کچھ جائے وہ بھی روم میں پڑے ہوئے ہیں تو غائی سیست ہے کہ جگہ ہم فیل کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ حلی عزیز ٹھیک ہے تینکیو تو یہاں پہ ہمارا آج کا گھر کا ولوگ ختم ہوتا ہے تو گائز آج تھوڑی انرجی لوگ اس لئے بولنے میں وہ زیادہ کرنٹ نہیں تھا لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا گھر جو پسند آیا ہوگا اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے اور ہمیں اپنے کومنٹ میں جو ہے وہ اپنا ہمارا گھر کیسا لگا وہ ضرور بتائیے گا اپنا بہت سار اشعال رکھے گا آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ